ممتاز سیاسی اور سماجی کاروباری شخصیت رئیس آف ٹیکسلا زیلدار زہیر لسن شاہ کی ریشگاہ الکرم کمپلیکس پر تھائی ہائی کمان کیے وفد کی آمد جس میں تھائی ڈپٹی چیف آف سٹاف رائل تھائی آرمی لیفٹینٹ جنرل وچن سوک سونگ ان کی اہلیا میسز فاتا چری سوک سونگ میجر جنرل سانتی پونگ تھام پیا دیریکٹر جنرل آف دیفنس سیول فیر رائل تھائی آرمی ان کی اہلیا میسز مانی رت تھامپیا میجر جنرل ڈپٹی دیریکٹر جنرل آف دیریکٹ ریٹ آف انٹیلیجنس رائل تھائی آرمی تردستک دمخم سٹاف اوفیسر ڈپٹی چیف آف سٹاف رائل آرمی ورسک تھونگ رام لیفٹینٹ کرنل سٹاف اوفیسر دیریکٹ ریٹ آف انٹیلیجنس رائل تھائی آرمی سپا کرن جنداوت میسیز ہیتھراویت ورسا ماخون ایلیا ڈیفنس اینڈ ملٹری اتاشی ایس ایم وان اتایا کورن چانیا نگمائی ایڈمن آفیس اور دیگر ہائی آفیشل وفد کی آمد زلدار زہیر حسن شاہ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اس موقع پر زلدار حسن شاہ زلدار سید جرار شاہ اور سید میدی حسن شاہ نے مہمانوں کو پرتپاک استقبال کیا جبکہ معروف سیاسی سماجی رنمار رفیق بٹ بھی موجود تھے تمام مہمانوں کو خانپور کے ریڈ بلڈ مالٹے اور فریش جوز پیش کیے گئے میمانوں نے زلدار زہیر حسن شاہ کی میمان نوازی کی تعریف کی اور خوشی کا اظہار کیا میمانوں کا کہنا تھا کہ زلدار زہیر حسن شاہ کی محبت اور میمان نوازی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے پاکستانی لوگ بہت محبت کرنے والے ملنسار اور منتی ہیں میمانوں نے زلدار زہیر حسن شاہ کی گال لگے ہوئے مختلف انواع و اقسام کے درختوں اور دیگر پودوں میں دلچسپی کا اظہار کیا اور متاثر ہوئے میمانوں نے زلدار زہیر حسن شاہ کو تعائف پیش کیے اس موقع پر زہیر حسن شاہ، احسن شاہ، مہدی شاہ، جرار حسن شاہ کی جانب سے ماربل لیمپ اور کتابوں کے تعائف پیش کیے گئے میمانوں کی خوشی دیدنی تھی تمام میمانوں کو تقریب کے اختتام پر شندار پارٹی دی گئی میمانوں کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظام کیا گیا تھا ڈی ایس بی تائر نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور موقع پر موجود رہے اپنی ٹیم کے عمراء راجہ برتگین خلجی ایف ایم سی نیوز ٹیکسلہ نواز شریف کے دوہزار سترہ میں دورے پر سات لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو نینانوے ڈالر خرچہ ہوا وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ سویجزلینڈ پر اڑ سٹھ ہزار ڈالر خرچ ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن پریس کریں کہ آپ کو مزین اپیئرز حاصل ہوگی ہے